رضا رکھ صاحب انڈیا نے ابھی اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے روس کے ساتھ جو ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کا معایدہ کیا ہے معایدہ تو یہ خیر دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا لیکن امپلیمنٹیشن اس کے اب ہو رہی ہے اس معایدے کے حوالے سے امریکی نائف وزیر خارجہ نے ابھی حالیہ دورہ انڈیا میں جو ہے وہ بہت اس کو ڈسلائک کیا اور ڈسکرچ کیا آپ یہ بتائیے کہ اسی طرح گیس فور ہنڈرڈ کے ساتھ معایدہ ترکی نے جب کیا تھا تو امریکہ نے اس پہ سانکشنز لگا دی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا پہ اگر یہ معایدہ کینسل نہیں ہوتا تو امریکہ انڈیا پہ بھی پابندیاں اس طرح کی لگائے گا اور اگر وہ امریکہ اس پہ پابندیاں لگاتا ہے تو امریکہ اور بھارت کے سفارتی تعلقات میں کتنی دراد آئے گی رسیم صاحب انڈیا کے دیفنس کے پوائنٹ و سٹریٹیجی کے پوائنٹ ویو سے تین ممالک کے ساتھ تعلقات بہت کلیر ہیں نمبر ایک اسرائیل کے ساتھ ان کے دیفنس تعلقات بھی ہیں سٹریٹیجک تعلقات بھی ہیں اسرائیل میں جسران ان کا اپنا ایک دیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم جسے وہ کہتے ہیں وہ انڈیا کے لئے بھی اسی طرز کا ایک سسٹم وہاں بنا کے دے ہیں انڈیا کے بہت سارے سائنٹس اور دوسرے انٹریپنیورز جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ان کا امریکہ کے ساتھ ہے اور وہ پچھلے کچھ عرصے میں تو خاص طور پر کھل کے سامنے آگیا ہے میں کھل کے سامنے آگیا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تھا تو پہلے بھی لیکن چھپا ہوا ہوتا تھا اب وہ کھل کے سامنے آگیا ہے امریکہ نے ٹو پلس ٹو کے نام سے انڈیا کے ساتھ ڈائلوگ سٹریٹیجک ڈائلوگ کے نام پہ کام شروع کیا پھر قوارڈ اور اس کے بعد کے جو معاملات کے اس پہے انڈیا کو آن بورڈ لینے کی امریکہ نے بہت کوشش کیا ہے اور امریکہ اب بھی انڈیا کو سٹریٹیجک بھی اور ڈیفنس کے پوائنٹ او ویو سے سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے تیسرہ اس کے ایک جو ٹرڈیشنل تعلقات ہیں وہ سویٹ یونین یا رشیا آج کل کا جو ہے اس کے ساتھ ہیں وہ اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں معاملہ یہ ہے کہ آج کل ایک طرف تو آپ کے سٹریٹیجک معاملات میں اللائنسز بنے ہیں کہ ایک طرف امریکہ کا پورا ایک لابی ہے پورا ایک اس کا گروپ ہے پورا ایک اس کا اللائنس ہے پیکٹ ہے اس کے اندر انڈیا شامل ہو چکا ہے دوسری طرف یہ چائنہ والا رشیا والا اور یہ جو ممالک ہیں ان کا ایک پیکٹ ہے اس کے اندر مختلف ممالک ہیں ایک دوسرے سے وہ برسر پیکار بھی ہیں لیکن اسلحہ کی جنگ جہاں پہ آتی ہے اور اسلحہ بیچنے کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں رشیا بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا اسلحہ زیادہ سے زیادہ بکے جہاں بھی بک سکتا ہو اور اسی لئے رشیا سائد اس نے مکمل طور پر انڈیا کو ٹھوکر نہیں ماری ابھی تک کہ انڈیا اس سے اس فور ہنڈرڈ لے رہا ہے اس فور ہنڈرڈ جو ہے اس وقت سب سے ایڈوانس اگر اس کو کہا جائے مسائل ڈیفنس سسٹم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگی بات ترکی نے لیا ترکی کے اوپر کچھ سانکشن سے امریکہ نے لگائیں اس کی سٹیل انڈسٹری پہ اس طرح کی اور چیزوں پہ ترکی کی اکانومی گر رہی تھی تقریبا گر چکی تھی وہ تو کتر نے اس وقت پندرہ بلین ڈالرز انجیکٹ کی ہے ترکیش اکانومی میں تو لیڑا کہیں ان کا جا کے ٹرکیش جو تھا وہ سملا انڈیا کی اوپرالبتہ آئی ہے بینڈی شرمن جو اپسیس کا انہیں ذکر کیا ان کی ڈیپیٹی سیکرٹی اسٹیٹ آئی ہوئی تھی وہاں بھی گئی پاکستان بھی آئی لیکن یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہتی رہے ناپسندگی کا اتنا مرضی اظہار کرتی رہے انڈیا ایسپکٹ امریکہ کی ایک ضرورت ہے ناغذیر بن چکا ہے امریکہ کے لئے جب تک انڈیا ناغذیر رہے گا اس وقت تک امریکہ کچھ نہیں کہے گا انڈیا کو جائے جس مرضی سے جا کے ڈیل کرتا رہے معاملات کرتا رہے جس وقت امریکہ سمجھے گا کہ انڈیا کی اب مزید ضرورت نہیں رہی کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے مطلب ہم فیوچر کو پرڈکٹ تو نہیں کر سکتے لیکن اگر امریکہ یہ محسوس کرے کہ اب مجھے انڈیا کی اس علاقے میں ضرورت نہیں رہی تو وہ پچھلے بہت سارے معاملات جو کہ اگنور کیے ہوئے ہوں گے وہ اٹھا کے انڈیا کی سامنے علاقے کیس پناکے بھی اس کے اوپر پیش کر سکتا ہم نے امریکہ کی ہسٹری سے یہی دیکھا ہے وہ بولتا نہیں ہے